بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری بڑے خبر ملاسپین کی اپگریڈیشن کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں شامل ہے ناظرین تینوں خبروں کی تفصیلات سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ رہے پہلی خبر یہ ہے کہ محکمہ صحت سندھ کی سفارش پر محکمہ خزانہ سندھ نے ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں اضافہ کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق پوسٹ گریجوئٹ ڈاکٹرز کی تنخواہ پجتر ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ چار ہزار تین سو نور پہ کر دی گئی ہے جبکہ ہاؤس آفیسر کی تنخواہ پنتالیس ہزار سے بڑھا کر انتر ہزار پہ کر دی گئی ہے اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب ای او بی آئی اور بینکوں کے پینچنلز نے کہا ہے کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے معمولی پینچن سے اشیاء ضروریہ کی اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے ان کے گھروں کے چولے ٹھنڈے ہو رہے ہیں عدویات کی خریداری میں بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے حاجی اسلم پرویز حاجی یوسف حنیف بٹی مقصود چکتائی مسرور احمد اور دیگر ریٹائر ملازمین نے وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ آئے روز بڑھتی مہنگائی کے باعث موجودہ پینچن میں کم از اس کم پچاس فیصد اضافہ کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں اب بڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانب ہے اسسٹنٹ پروفیسٹروں کی گریڈ وائس رکی کی منظوری محکمہ آلہ تعلیم پنجاب نے صوبہ بھر کے کالجز کے اسسٹنٹ پروفیسٹروں کو گریڈ وائس رکیان دینے کی منظوری دے دی ہے ڈیریکٹوریٹ آف کالجز سے اے سی آر سلب کر لی گئی ہیں چھے سو سے زائد اسسٹنٹ پروفیسٹر مستفید ہوں گے نو انکوائری سرٹفیکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے راولپنڈی ڈویزن کے ازلا جہلم چکوال راولپنڈی اٹک اور مری زیلا کے کالجز میں تائینات اسسٹنٹ پروفیسٹر گریڈ اٹھارہ سے انیس میں ترقیان دینے کی منظوری دے دی گئی ہے اس حوالے سے ڈیریکٹوریٹ آف کالجز راولپنڈی ڈویزن سے کالجز اسازہ کی اے سی آر سے بارہ دسمبر تک طلب کر لی گئی ہیں راولپنڈی کے پچاس اسسٹنٹ پروفیسٹر سمیت صوبہ بھر کے چھ سو سے زائد مردو خواتین اسسٹنٹ پروفیسٹر گریڈ اٹھارہ سے انیس سے مستفید ہوں گے اس حوالے سے ہدایت کی گئی ہیں کالجز اسازہ اپنی اے سی آرز بچوائیں جبکہ ترقی ہونے کے لیے نو انکوائری کے علاوہ انٹی کرپشن سے بھی کسی قسم کی انکوائری نہ ہونے کا سیڈفیکیٹ دینا لازمی ہوگا ناصرین یہ تھی آج کی تین بڑی اپ ڈیٹس تینک فر واشنگ اللہ حافظ